بڑی صاحب لیول پلائنگ فیل مل گئی میاں صاحب کو آخر کار اور واپس آ رہے ہیں بھائی جان تین خبریں بڑی مزے مزے کی سپائسی لذیذ پہلی خبر ہے کہ میاں محمد نوازشیس اکتوبر اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ پانچ سو اکتروی مرتبہ مسلم لیگ نون نے ڈیٹ دی ہے تو خیر یہ خبر خبر ساتھ یہ ہے آپ نے لندن کا دیکھانی یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نوازشریف شبازشریف خاجہ سے اے کھڑے ہو کہ جاؤ دل جلال کے ساتھ پریس کانفرنس میرا لیڈر واپس آئے گا واپس کب جائے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن واپس ضرور آ رہے ہیں یہ خبر پھر بھی میرے لیے نہیں ہے کہ اکتوبر بیروس سیٹر ڈے تشریف لا رہے ہیں اور میں نے اپنے ادارے سے چھوٹی لے لی ایک دن پہلے کی بھی اور ایک دن بعد کی بھی کیونکہ میں اس میں شامل ہوں گا میں نے طریقے پاکستان نہیں دیکھی امام خمینی کی واپسی نہیں دیکھی لیکن پاکستان بدلتا دیکھیں گے لیکن اب میں نوازشریف صاحب کی واپسی میں اس نہیں کرنا چاہتا آپ نے بی بی کو واپسی نہیں دیکھی چیاسی میں نہیں دیکھی یہ زندگی آپ کو ایک موقع دینے لگی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور میں نے اٹھانا ہے اور میں نے منیب بھائی کے گھر رہنا ہے اور ادھر سے لاور میں شامل ہونا اچھا پہلی خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ ساتھ انہوں نے قائد ریلیاں ہوں گی جلوس ہوں گے اور استقبالیاں ہوگا اور استقبال ہوگا اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے مفرور ہیں مجرم ہیں سرنڈر کریں گے عدالت جائیں گے جیل جائیں گے گھر جائیں گے یہ نہیں ہے میرے لئے خبر یہ ہے رانا سنا صاحب کہہ رہے تھے کہ رسک زیرو ہو چکا ہے اور ادھر ادھر سے ہو سکتا آپ کو ریلیوں کی لیلیوں کی صورت میں جیل جائے جائے یہ بھی تو ممکن نہ نہ ہو تو اس لئے خبر یہ ہے دوسری خبر ہے جو آپ کی مددار ہے وہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ کی آگئے ہیں اچھا بلاول بھٹو صاحب تشریف لے آئے ہیں میں نے جیسے کہا فیشن بھی لیٹ بٹ آگئے ہیں اچھا دوسری دیمار زیادہ اچھا پیپنیاں دیکھڑی دیوانڈر پا جی کتے آج کل دیوانڈر پا جی وہی بیان ہے جو بلاول صاحب نے کہا تھا دیوانڈر پر لکھا اگلیے کون پی بی کی ہوگی لوگوں کہہ رہے ہیں دوار کتے ہیں پا جی لکھے ہیں آج کل دیوانڈ ہے کنڈی صاحب کے دیوانڈ دوسرا ہے بیسے ہم ان کی مثال کل رات کو بھی جائے تھے دو بندے ہیں پیپنز پارٹی میں جن سے ہم بات کرنے کی کنجائز رہے تحمل کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہیں اور لوجکل اور موسک اچھا اور ان کے بارے سے اربوں روپے میں نے برامد کرنے اچھا دوسری بات تو شکہ نہ کی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ یاد آیا اگر بلاول صاحب اے بعد میں آ جائے اب کنڈی صاحب کیوں کہا گیا جلدی جلدی ایک منٹ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اتحاد جو سنا جا رہا ہے اس کی وجہ جو اپنے چہتوں کے تبادلے ہوئے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ یاد آگئی تیسری خبر فواد حسن فواد صاحب نگران وزیر بن گئے اب یہ خبر نہیں ہے کمپلیٹ کیا سرپرائز آج بھٹی دے رہا ہے خبر یہ ہے کہ آج چیمہ بھی وزیر ہیں فواد حسن فواد بھی وزیر ہیں اور توقیر شاہ پرنسپل سیکٹری ہیں نگران وزیر اعظم کے تینوں حوصف شریف کے تینوں بڑے افسر اور کہنے کو نگران سیٹ اپ ہے اب آج ہیں اگلے ہفتے جا رہے ہیں اگلے مہینے کی پہلے ویک میں میں چھاڑ پتا سے ونڈا میرا محبوب قائد آ رہی ہے اب بٹی صاحب تو تیسرے آسمان پہ ہوں وہ ترہاں وہ آپ نے فلموں میں دیکھا نا وہ بندہ پرد نکل آتے ہیں مونیب میں آ رہا ہوں ایک کمرہ خالی کر دو مونیب فاروق صاحب پہلے ذرا میاں صاحب کا ٹاپک اب ہم شروع کر چکے تو پھر آپ کی پولٹیکس پہ پیپلز پارٹی کہاتے ہیں مونیب آپ نے سنا اکیس تاریخ کو آ رہے ہیں یہ نہیں سنا کہ کدھر جا رہے ہیں وہ آپ کے حیال میں رائیوینڈ جائیں گے یا لکپت جائیں گے کیا ہوگا بکر ایک کانونی راہ ان کے راہ میں ایک کانونی پتھر کھڑ پڑا ہے اور وہ ہے کنوکشن کا جب تک وہ ختم نہیں ہوتا یہ ہس ٹو گوڈو جیل پہلی چیز تو یہ لیگل ویو بتاتے بہت شکریہ کاریس صاحب ایک تو بٹی صاحب کو بلکل انوائٹڈ ہے بٹی صاحب جب برضی تشریف لائے ان کا اپنا گھر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب کا چیزیں چھپالیں باقی خیار رہے ہیں ہاں جی اوہ میں چھپالیں گا اوہ تھی فکر نہ کریں بارہ نہ کمرہ دیں گا نکرہ شرٹ شرٹ اچھا اب اس میں گزارشتی ہے سر کہ دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا اگر کانونی طور پر بلکل جو ٹیکنیکل چیز ہے عام آدمی کے لیے ہو کہ جو شخص ابسکونڈ کر رہا ہو یا مفرور ہو اس کو تو یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کریں گے بائی دہ ٹائم نوملی تو یہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ کے اندر سے ہی کوئی بھی عام شہری اگر اس طرح آئے اور وہ ابسکونڈ کر رہا ہو تو وہ مطلوب ہو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ایٹ میکس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایمیگریشن سے باہر نکلیں گے تو گرفتار کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے تو عدالت کو مطلوب ہو کسی مقدمے کے اندر لیکن میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وقلہ کیا عدالت سے فور دیٹ میٹر کوئی حفاظتی یا ٹرانزیشن والی کوئی سہولت لے سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ عام پریکٹس میں بڑا مشکل اس لیے ہے کہ جو شخص عدالت سے ایبسکونڈ کر رہا ہو عام طور پر عدالتیں اسے اس طرح کا ریلیف نہیں دیتی لیکن کیونکہ میاں صاحب سرپ ایبسکونڈ صرف نہیں کر رہے ایسے میں معافی چاہتا ہوں میرا اپنا ایک ویو ہے وہ صرف ایبسکونڈ تو وہ جس طرح اسحاق دار صاحب کر رہے تھے سلیمان شہباز تھے ایبسکونڈر یہاں پر کنوکشن بھی ہے ایک سزا کاٹ نی تھی لیکن وہ پچاس روپے کا سٹیم کے اوپر وہ پاکستان سے باہر گیا واپس آ کے انہیں سزا پوری کرنی ہے یا زمانت لینی ہے اس کیس ابسکونڈر تو ایک سپر ایڈشو ہے نہیں نہیں میں ارز کرتا ہوں اس میں دیکھئے وہ عدالت نے انہیں بیل دی تھی ایک لیمٹیڈ ٹائم کی اور وہ جو پچاس روپے کا سٹیم پیپر اور وہ اپنی وہ جو چیز ساری موجود تھی وہ ایک لیمٹیڈ ٹائم پیریٹ کے لیے تھا جب کوئی بھی شخص وہ ٹائم جو ہے جو عدالت نے دیا ہے اسے بریچ کر دے گا وہ وائلیٹ کر دے گا تو اس کا سٹیٹس پوسٹ کنوکشن پری کنوکشن وہ ایک یوگر وہ ایک سکونڈر کا ہے میاں نواز شریف صاحب کی دو کنوکشنز ہیں یہ وائلیٹ گیا اور ایون فیلڈ کی ابھی تو ان کا علاج کی مدد نہیں چل رہی میرے معروب قائد کے بارے میں اتنے الزامات کنونے الزامات نہ لگائیں مونیب بھائی ابھی تک وہ ان کی چل رہی ہے ابھی تک انہوں نے اسپطال میں ڈاکٹر ڈارنگ آر ایم سٹرنگ جو چاند پہ گیا تھا اس سے انہوں نے ٹائم لینا ہے ابھی تک تو وہ چل پہلے کووڈ تھا وہ اپنی کمر بیچارہ ٹاپ رہا ہوئے گا جو اگر ویسے دیکھا جائے کیونکہ میاں صاحب میاں صاحب کے کیس میں بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی لائٹر سائیڈ نہیں ہوگی کوئی مزاق نہیں کوئی مزاق نہیں اور آپ سے بھٹی صاحب کو کہیں آگے تبدیلی سے بھٹی صاحب آگے تبدیلی سے کم خجل ہوئے ہیں جو آپ نئی محبت مفتلاہ ہوگئے ہیں ادھر بھی خجل ہوں گے تو دیان کریں سر میں پٹی کندر میں دیر سے کھجل ہونا چاہتا ہوں ایک سکنڈ پٹی کے اندار میں اس دنیا چاہے آئے کھجل ہونا چاہتا ہوں کھجل اور باستے ہیں میں نو کھجل کروں میں نو سارے مل کے کھجل کروں میں نو سارے مل کے کھجل کروں میں لاب ٹو کھجل کروں